نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 حبیب خدا خط میں انبیاء محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی ایک عقیدہ پیش کرو میرا بھی یقینا ہم سب عمین کا عقیدہ ہے جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی اس کا وہیں بنا ہے سہارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی میرے پکارنے پہ یہ تکلیف کس لیے میرے میرے پکارنے پہ یہ تکلیف کس لیے مشکل میں خود نبی نے پکارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی بل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے ماشاء اللہ جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی رکھا جو پہلی بار مجھے اپنی گود میں رکھا جو پہلی بار مجھے اپنی گود میں زلفوں کو مانے کہے کے سبارا علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی دو گز جگہ بھی دینا اسے اس زمین نے دو گز جگہ بھی دینا اسے اس زمین نے جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی دو گز جہاں بھی جب بھی پکارا علی تقسیم نعمتوں کی ہمیں یوں یوں قبول رہے تقسیم نعمتوں کی ہمیں یوں یوں قبول رہے سارا جہاں تمہارا ہمارا علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی قبل مزائے شیخ جہنم کی آگ کا قبل مزائے شیخ جہنم کی آگ کا قبل مزائے شیخ جہاں بھی جب بھی پکارا علی قبل مزائے شیخ جہاں بھی پکارا علی قبل مزائے شیخ جہاں بھی جہاں بھی پکارا علی یا علی یا علی یا علی یا علی ارے ہے زمانہ مخالف تو ہوتا ہے کیا ہے زمانہ مخالف تو ہوتا ہے کیا مجھ کو مطلق زمانے کی پرواہ نہیں ارے سانس جب تک ہے باقی کہے جاؤں گا یا علی 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 مسلسل کہو علی مسلسل کہو علی جتنے یہاں بیٹھے ہوں جتنے بیٹھے ہوں کہو علی لیکن کیا ہے آپ کیا ہیں جو علی علی کر رہے ہیں خود مشیت کا بھی ہے اشارہ یہی ارے مصطفیٰ کو بھی مشکل میں کہنا پڑا یاری 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 اور جب ہم قبر میں گئے جب قبر میں گئے کہ جب یہ پوچھا گئے آپ قبر میں ہو روڈ پر ہو راستے پر ہو کئی پی بھی ہو اب مومن کیا ہے سنیے گا کہ جب یہ پوچھا گئے آپ اس کا مطلب ہے کیا کہ جب یہ پوچھا گیا گیا اس کا مطلب ہے کیا قل کفا حل عطا انما لا فتا مسکرا کر جوابا میں کہتا رہا موسیقا جو میں نے ابتدا میں کہا جو میں نے ابتداء میں کہا کہ کسی بھی بچے کو اٹھا لو جس کو آپ نے یا کسی نوجوان کو بزر کو جن کو زندگی میں آپ نے کبھی پڑھتے ہوئے نہ سنا ہو لہذا میں دعویٰ کر رہا ہوں میمبر پر کبھی نہیں سنا ہوگا وہ بھی چار مصر اچھے سے سنا دے گا اہل بیت کے کہ گھٹی میں ہے نوہا گھٹی میں ہے منقبر گھٹی میں ہے اہل بیت کے فضائل یہ بات ہے نا اور اس کا میں نے اپنے گروپ میں کیا اس کا تجربہ کیا بھاکتا تھا کہ سارے بیٹھیں جو کبھی نہیں پڑھتا تھا وہ بھی پڑھ رہا تھا ہے تو ایک عادت تو ہے مومن کی تو باب جنت پہ جس وقت دیکھا مجھے کہ باب جنت پہ جس وقت دیکھا مجھے مجھے اور راستہ دے دیا ہٹ کے رضوان کے باب جنت پہ جس وقت دیکھا مجھے تو راستہ دے دیا ہٹ کے رضوان نے کیوں کہ آپ کی مدحہ کا یہ ملا ہے صلاح یا علی یا علی یا علی یا علی میں مسلسل کہتا ہوں کہ میرا ساتھ دو مسلسل کہتا ہوں کہ میرا ساتھ دو مسلسل کہتا ہوں کہ میرا ساتھ دو اچھا اب یہ کہتا کیوں ارے آدھا ڈالو اپنے یہ کہنا ہاں یہ پریکٹس کہو سن مت بیٹھے رہو اس لیے سننا بیٹھے رہو کبھی کبھی میرا دل یہ کرتا ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے جافعہ کے لندن مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ سخت ناپسند کرتے ہیں مجھے تو لگے کہ میں اپنوں میں آیا ہوں اب یہ مسلہ آخری مسلہ پڑھ رہا ہر ممن قبر میں جائے گا خوب حسین حسین کیا ہے ہم نے یہی خزانہ ہمارے پاس ہے جو میں نے پڑھا کہ دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے تو یہ خزانہ میرے حسین کا ہے ہے کہ نہیں تو جس کے دل میں حسین کا خاندانہ ہے جن کو پریکٹس ہے علی کی جو اب تک نہیں بولا ساتھ بولنا کہ جب ہم قبر میں تھے ہم قبر میں تھے علامہ تعالی جوری شاہر سے ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی اور یہ تھوڑا سا وقت آپ کا لے رہا ہوں وہی باتیں کرتا ہوں جس کا حکم ہوتا ہے اور جس کی ضرورت ہوتی ہے آپ ان آنکھوں سے کیا کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ سب کہیں دیکھتے ہیں کوئی غلط چیز سنی پوچھ لی میں اور ان کانوں سے کیا کرتے ہیں اگر یہ ساری روشنیاں بند ہو جائیں حکے کھلی ہیں آپ کی آپ دیکھتے ہیں نہیں اور یہ ساری آوازیں گم کر دو کچھ سنتے ہیں نہیں تو جب کان نہیں سنیں گے آنکھیں نہیں دیکھیں گی تو پھر کس طرح دیکھو کہ کس طرح سنو گے اس کی پریکٹس کرو تو جب ہم قبر میں گئے مومن قبر میں گیا تو ورد کرنے لگا آخری بند کہ ورد کرنے لگا 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 جو میں نا دے علی ارے بھول بیٹھے فرشتے جو تھا پوچھنا برد کرنے لگا علی 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 برد کرنے لگا جو میں نہ دے علی بھول بیٹھے فرشتے جو تھا پوچھنا وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا یالی 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 اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام و السلام على سیدنا و مولانا و شفی زنوبنا حبیب الہی بالقاسم مصطفی محمد و علی بیتہ طیبین الطاہرین المعاسومین لا سیما بقیت اللہ العظم و لانت اللہ علی اعدائهم و منکری فضائلہم و مصائبہم عجمعین من الآن إلى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابِ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا عطی اللہ و عطی الرسول و اولو الامر منکم صلوات محمد و عالی محمد ایزان محترم عصاہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے اے صاحبان ایمان تم اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو صاحب عمر کی اطاعت کرو خدا بند مطال تین افراد کی اطاعت کا ذکر دے رہا ہے جو حکم دے رہا ہے تو یقیناً اگر ان تین میں سے کسی ایک کی اطاعت کو ترک کر دیا جائے انسان کی زندگی کامیاب نہیں ہے کیونکہ قرآن میں کوئی لفظ کوئی چیز اضافی نہیں ہے نہ کہ خدا نے پوری اطاعت کو مانگنا ہو اور دوسری طرف یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات بہت مظلوم آیات ہیں ان میں سے یہ آیت بہت مظلوم ہیں طول تاریخ میں یہ آیت کو سب سے زیادہ مسیوز کیا گیا ہے میں آپ کو اشارہ کہ کس کس کے لئے مسیوز کیا ہے وہ تو میں سب کا نام نہیں لے سکتا لیکن آپ یہ بتا سکتا ہوں اس آیت کو جو ہے حاکم شام پر بھی تدبیق دیا گیا اس کو یزید پر بھی تدبیق دیا گیا اس کو ولید پر بھی تدبیق دیا گیا منصور دوانقی کو بھی کہا گیا کہ یہ تمہارے اولولامرہ ان کی اطاعت واجب ہے عزیز آن محترم یہ تو عام جوہلہ کی افراد ہے میں علماء کی بات کر رہا ہوں تفسیر جا کر اٹھا کر دیکھ لیں تفسیر میں ملتا ہے اٹھارہ اٹھارہ احتمالات دی ہیں اس آیت کی زیل میں کہ شاید اس سے مرادی ہو لیکن پھر بھی امیر المومنین کا نام نہیں دیا یہ بغز علی کے علامت ہے اللہ سبحانہ وتعالی وضاحت سے کہہ رہا ہے جیسے رسول کی اطاعت ہے ویسے صاحب عمر کی اطاعت ہے اب تلاش کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک لفظ اطاعت استعمال کیا ہے رسول کے لئے وہیں لفظ استعمال کے علماء کے لئے یہ ممکنی نہیں ہے کہ ایک لفظ دو معنی میں استعمال ہو جائے اگر معصوم اطاعت کے لئے استعمال ہوا ہے تو الو عمر بھی معصوم ہونا چاہیے رسول اللہ کے معصوم ہونے میں شک نہیں ہے لہذا اللہ کہہ آتیو رسول وعلو العمر منکم رسول کی اطاعت کرو اور پھر نفس رسول کی اطاعت کرو جان رسول کی اطاعت کرو صلوات پڑے محمد والے محمد کا عزیان مہترم پیمبر اسلام اپنے چچائے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جناب عباس کے ساتھ اور عبداللہ بن عباس وہ بھی پیمبر اسلام کی خدمت میں تشریف فرما تھے دونوں باپ بیٹے جو بیٹھے ہوئے تھے ساتھ کہ اتنے میں مولای کائنات اس محفل میں وارد ہوتے ہیں جیسے ہی مولای کائنات آئے پیمبر اسلام کا چہرہ دھمکنے لگا خوشی سے کھل گیا جس طرح عزیزان مہترم یقیناً علی بن نبی طالب وہ ہیں جن کے ذکر سے بھی چہرہ کھل جاتا ہے جن کے چہرے سے بھی چہرہ کھل جاتا ہے علی کے نام سے آپ کا چہرے کا کھل جانا دلیل ہے آپ آج بھی سنت رسول پہ حمل کر رہے ہیں خدا آپ کے چہروں پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے اور علی کی شفاعت آپ کو نصیب صلوات پڑھے محمد وعالی محمد ذکر علی دے سن کر چہرے کا دھمک جانا رسالت کی نظر میں ایمان کی علامت ہے جب رسول کا چہرہ چمکنے اور دھمکنے لگا تو جناب ابباس نے سوال کیا آتو حب و حازا کیا رسول اللہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو تقاضی تو یہ تھا کہ رسول کہتے ہیں ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں رسول لیکن موقع چھوڑتے کب تھے کہ علی کی فضائل نہ بیان کریں علی کے منعقب نہ بیان کریں سیدھا جواب دے دیتے ہیں ہاں میں محبت کرتا ہوں تب بھی علی کے لئے فصیلت تھی یہ نہیں کہا کہا واللہ ہے اللہ ہو اشد و حب اللہ یاد رکھیں اب پاس ججا اللہ وہ ہے اس اللہ کی جلالت کی قسم اللہ سب سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے سلوات پڑے محمد و آلی محمد پر اللہ محبت کرتا ہے حدلی حدلی دل سے اُس بے دل کے دل کی بارفت ہو جائے گی دل سے اُس بے دل کے دل کی بارفت ہو جائے گی دل ہسارے بندگی میں بند ہونا چاہیے اور مرتضی کو ماننا مشکل نہیں ایزانِ مہترم یقیناً مولا علیہ السلام علامتِ ایمان ہے کہ اس میں انشاءاللہ بات میں گفتگو ہوگی ابھی اس حدیث کو پورا کروں پہمبر اسلام کہتے ہیں بھئی کہتے تھے کہ میں محبت کرتا ہوں نہیں کہا اللہ سب سے زیادہ شدید محبت کرتا ہے علی سے شدت کے ساتھ علی سے جو اللہ سب سے محبت کرتا ہے اور پھر جانتے ہیں دلیل کیا دی پہمبر اسلام نے پہمبر اسلام دلیل دیتے ہیں کہتے ہیں چاچا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہر نبی کی ذریعت کو اسی نبی کے صلق میں رکھا آدم کی ذریعت کو آدم کی صلق میں ابراہیم کی ذریعت کو ابراہیم کی صلق میں نو کی ذریعت کو نو کی صلق میں ایسا کی ذریعت موسیٰ کی ذریعت کو موسیٰ کی صلق میں ہر نبی کی ذریعت کو اللہ نے اس نبی کی سلم میں رکھا اللہ علی سے اتنی محبت کرتا ہے اللہ نے میری ذریعت کو علی کے سلم میں رکھا سلوات پڑے محمد وآل لہٰذا آپ نے یہ زیارتوں میں آپ پڑھا کرتے ہیں آئیم احطار علیہ السلام کو یبنا امیر المومنین بھی کہا جاتا ہے لیکن جب بھی خطاب کیا جاتا تھا فرزند رسول یبنا رسول اللہ کہا جاتا ہے یقینا یہ سلم علی سے آئے ہیں لیکن یہ ذریعت رسول کی ہیں اور ایسے امین کو اللہ نے رسول کی ذریعت عطا کی تھی کہ کبھی علی نے اس ذریعت میں کلیم ہی نہیں کیا ہمیشہ ابباس کو محمد حنفیہ کو دیگر بیٹوں کو وقتاً فوقتاً یہ بتاتے رہے بیٹا تم میری اولاد ہو حسنین رسول کی اولاد ہیں کبھی مقابلہ نہ کر سلوات پڑے محمد وآل محمد جب بھی امام حسن امام حسین جنگ میں کیونکہ جنگ جمل میں بھی تھے نہرمان میں بھی تھے سفین میں بھی تھے جب بھی یہ حملہ کرتے تھے امام حسن یا امام حسین علیہ السلام تو مولا کائنات کیا کرتے ہیں کہ احساب کا جھنپیہ بناتے تھے گروپ بناتے تھے اور کہتے تھے ان کو گھیر لو کیونکہ یہ نسل رسول ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ نسل رسول منتقطہ ہو جائے تم دشمن سے زیادہ ان سے خبردار رہے ایسا نہ ہو کہ دشمن ان پہ حملہ کر دے یہ حضرات جنگ میں جاتے تھے لیکن امیر المومنی زیادہ اجازت نہیں دیتے تھے یہی وجہ ہے کہ جنگ سفین میں واقعہ ملتا ہے جنگ سفین میں جناب محمد حنفیہ آئے مولا کائنات کے پاس مولا کائنات نے آپ کے پیشانی پہ بوسا دیا اور بوسا دے کر کہا بیٹا جاؤ سیدھے ہاتھ کے لشکر پہ حملہ کر کے آؤ محمد حنفیہ گئے بہت شجاہ تھے محمد حنفیہ علیب نبی طالب کی شجاہت رکھتے تھے لہٰذا گئے اور جا کر انہیں لشکر کو شکست دی حملہ کر کے آئے لیکن ظاہر ہے زخم کھا کر آئے زخم کھا کر آئے پلٹے جب زخم کھا کر تو پہ مولا کائنات سے کہا بابا پانی پلا دیں مولا کائنات خود کھڑے ہوئے اپنے بیٹے کو پانی پلایا پھر کہا بیٹا شعباس جاؤ اب الٹے ہاتھ کے لشکر پہ حملہ کر کے آؤ جناب محمد حنفیہ گئے پھر الٹے ہاتھ کے لشکر پہ حملہ کیا اس کو شکست دے کر آئے پھر اور زخموں سے چور ہو گئے پھر واپس آئے کہا بابا پانی پلا دیں جب زخم ہوتا ہے تو پانی چاہی ہوتا ہے کہا بابا پانی پلا دیں امام علی نے پانی پلایا اس کے بعد کہا بیٹا جاؤ اب قلب لشکر پہ حملہ کر کے آؤ جائب کا محمد انفیہ گئے اور قلب لشکر بھی حملہ کر کے گئے اب جو واپس آئے زیادہ زخمی ہو کر واپس آئے لشکر کو بھی دور بھگا کر آگئے لیکن اب آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے مولا کائنات سے کبابا پانی چاہتا ہوں مولا کائنات نے دونوں پر آنکھوں کے بیچ میں پیشانی کی اوپر بوسا دیا اور بوسا دے کر پوچھا بیٹا رو کیوں رہا ہے زخموں کی وجہ سے رو رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے کبابا تکلیف بھی ہے لیکن ایک سوال چاہتا ہوں آپ نے تین مرتبہ مجھے موت کے سامنے بھیجا میرے خدا نے میری زندگی کی حفاظت کی اور میں ساتھ خیریت کے واپس آ گیا جبکہ میرے بھائی حسن اور بھائی حسین کو آپ نے اپنے اطراف میں کھڑا کیا ہے ان کو آپ نے نہیں بھیجا تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے حسنین علیہ السلام کو کیوں جنگ کے لیے نہیں بھیجا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا تو میرا فرزند ہے حسنین رسول کی اولاد ہیں یہ فرزند رسول ہیں تو میری جا میرے قوت بازو ہے یہ رسول اللہ کی آنکھیں ہیں اور بازو کا کام یہ ہوتا ہے وہ آنکھوں کی حفاظت کرے لہٰذا تو میرا فرزند ہے جیسے میں نے رسول کی حفاظت کی ہے تو میں سرریت رسول کی حفاظت کرے سلوات پڑے محمد و عالم حمد محمد ہے تھوڑا آگے تشریف نہیں کافی جگہ یہاں پر آپ لوگ آگئے ہیں پہلے تو پیشیوان لوگ کہوں آپ آگے آجیں آگے آجیں آگے آجیں آگے آجیں اور آگے آجیں محمد حنفیہ نے اس وقت قسم کھائی کہ بابا میری جان قربان ہو رسول پر اور ذریعت رسول پر میں اپنی تمام عمر کو قربان کر دوں گا رسول کے اوپر ان کی آل کے اوپر یعنی حسنین کے اوپر اور یہی ہوا کہ جناب محمد حنفیہ نے ہر مقام پہ آئی ہے امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسن کا ساتھ دیا ہر ار مقام پہ ساتھ کڑے رہے یقیناً کربلہ نہیں گئے تھے کیونکہ ہم مفلود ہو چکے تھے لیکن اپنے باپ کے درس کو نہیں بھولے یقیناً امام حسن امام حسن جو ہیں وہ فرزند رسول ہیں اور دیگر اولادیں جو ہیں وہ امیر المومنین کی فرزند ہیں اس لئے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا لہذا برابری نہیں ہو سکتی ہے عزیز آنِ محترم خداوندِ مطال جو ہے وہ علیہ السلام کو اتنے مقامات دی ہیں علامہ تباہ تباہی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کے لئے آٹھ دروازے قرار دی ہیں اور جہنم کے کتنے سات دروازے تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا تنظاری ہی پر ہو رہا ہے کہ خدا نے جنت کے انتظام زیادہ کیا ہے جہنم کے احتمام کم کیا ہے آٹھ در اللہ تعالی نے یعنی اب فضل رکھا ایک در کو ایک در کو اضافی بنایا ہے کہ آٹھ در اللہ تعالی نے جو ہے وہ جنت کے بنائے ہیں پھر علامہ تباہی بیان فرماتے ہیں روایات کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ان آٹھ در میں دو در جو ہیں وہ مخصوص ہے ان افراد سے ایک در جو ہے وہ انبیاء اور مرسلین سے ہے تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام رسول یعنی مرسلین جو ہیں اس در سے وارد ہوں گے اور کا دوسرا در جو ہے وہ شہدہ اور صدیقین سے ہے اللہ سبحانہ تعالی اس در سے صرف شہدہ کو داخل کرے گا اور جو مقام صدیق پر فائز ہوں گے صدیقین کو اس در سے وارد کرے گا اور کہا پانچ در اللہ تعالی نے مومنوں کے لئے قرار دی ہیں جو علی سے محبت رکھتے ہوں گے ان کے لئے قرار دی ہیں پھر ایک نوٹ لگاتے ہیں جنابِ علامہ تباہ تباہی علامہ تباہی فرماتے ہیں کہتے ہیں ان دروں میں سے جو پانچ در بچ گئے ہیں ان دروں میں سے ایک وہ بھی در ہے جو مستضف افراد کا ہے ان افراد کا ہے جو علی کو امام نہیں مانتے علی کو معصوم نہیں مانتے علی کو اللہ کے جانب سے معصوم بن اللہ نہیں مانتے لیکن کسی بھی وجہ سے وہ جاہل رہ گا اس مقام سے خدا ان کی جہالت کو وہاں پر دور کرے گا لیکن دنیا میں جب تک وہ زندہ رہے علی سے محبت کرتے تھے اللہ علی کی محبت کی بنا پر ان کو اس در سے وارد کرے گا اور باقی در سے ان کو وارد کرے گا جو علی کو امام مانتے تھے سلوات پڑے محمد والے محمد پر محبتِ علی ایسی نعمت ہے یہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتی عزیز آنِ مہتم بہتوں کو گمراہ کیا گیا علی سے دور رکھا گیا لیکن ہاں محبتِ علی نہیں مٹا سکے جن لوگوں پہ جو ہمارے بھائی ہیں جو محبتِ علی رکھتے ہیں لیکن ان کے لئے خلافتِ امیر المومنی نہیں واضح ہو سکی وہ بھی اللہ جنت میں جائیں گے لیکن حجت کو تمام ہونے کے بعد اللہ ان کو بتائے گا اس مسئلے کو حل کرے گا کہ اصل حقِ خلافت کس پہ تا جب حجت تمام ہو جائے گی تو حبِ علی کی بنا پر انہیں نہ مچوئے جنت میں داخل کیا جائے گا پھر اللہ مطبطہ ہی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو جنت کا جو دقل باب ہوگا جسے ہم حاج کی زبان میں نوک کرنا یا بیل بجانا کہتے ہیں کہتے ہیں جنت میں جب جائیں گے اور جنت کے دروازے پہ دقل باب کریں گے تو جنت میں یا علی کی آواز گونجے گی جب جب کوئی دقل باب کرے گا اس وقت یا علی کی آواز گونجے گی اللہ مطبعہ تباہی نے اس روایت کو نقل کیا اور پھر اس روایت کی توجی بیان کی تفسیر بیان کی کہ یہ روایت کیا بتا رہی ہے کہ دروازے پہ انسان جب آتا ہے اور بیل بجاتا ہے یا نوک کرتا ہے تو وہ اپنے آنے کی اطلاع دیتا ہے گھر والوں کو گھر والوں کو بتاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں اس لیے وہ نوک کرتا ہے بیل بجاتا ہے علامت ابہ دبائی کہتے ہیں خدا نے جنت کے دروازوں کا دقل باب جو ہے وہ یا علی اس لیے رکھا ہے تاکہ ہر اہل جنت کو اور خود جنت کو یہ پتہ چل جائے جو آنے والا ہے وہ علی والا ہے سلوات پڑے محمد والے محمد پڑے لہٰذا محبتِ علی کیمیہ عزیزانِ مہترم لوگ ہم سے کیا لوگ رسول کا بھی امتحان لیتے تھے محبت میں تو لوگ رسول کا بھی امتحان لیتے تھے ام ایمن نے جب وہ لذیذ پرندہ اب روست کر کے بھیجا رسول اللہ کی خدمت میں جیسے حدیثِ طیرق آ جاتا ہے بھیجا تو رسول اللہ نے فوراں دعا کی اے خدا تو اپنے محبوب ترین کو بھیج دے محبوب ترین کو بھیج دے یقینا پیمبر اسلام خود محبوب ہیں لیکن وہ تو تشریف فرماتے یعنی اپنے علاوہ خدا سے کہہ رہے تھے جو تیرا محبوب ترین ہے تو خدا اس کو بھیج دے لہٰذا پیمبر اسلام بیٹھے رہے تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین آئے لوگوں کو جو ہے وہ انتحان لینا تھا انہوں نے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اتفاق ہو گیا ہو کہ علی آگئے ہیں لہٰذا علی علیہ السلام کو اسی بہانے سے انہوں نے واپس کر دیا کچھ کہہ کر انہوں نے واپس کر دیا مولا کاینہ چلے گئے رسول اللہ انتظار کرتے رہے تھوڑی دیر وہ گزری پھر امیر المومنین آگئے تو جب پھر امیر المومنین آگئے پھر انہوں نے آنے دیا کہ اب کوئی تو نہیں آرہا ہے اتنے میں رسول کو اطلاع ہو گئی کہ علی کو پلٹایا گیا تھا کوئی بہانہ کر کے تو پیمبر اسلام مسکرا کے کہتے ہیں کہتے ہیں تم جتنی مرتبہ پلٹاتے رہتے رات تک کوئی آنے والا نہیں تھا میں نے دعا یہ کی تھی جو محبوب ترین ہے وہیں آئے گا اور خدا کی نگاہ میں علی سے زیادہ کوئی محبوب ہی نہیں سلوات پڑے محمد وعالی محمد پہ اور محبتِ علی عزیزانِ معترم انسان موت کو بھی دیکھ لے بھی ذکر ہو رہا تھا موت کا انسان موت کو بھی دیکھ لے اگر دل میں علی کی محبت ہو تو خوف نکل جاتا ہے اگر دل میں علی کی محبت ہو پھر خوف نہیں رہتا کمبر جو غلام تھے مولا علیہ السلام کے کمبر غلام تھے ان کو جب پکڑا گیا اور ان سے پوچھا گیا علی علیہ السلام کے مطالق کہ تم علی علیہ السلام کے مطالق کچھ ہمیں بتاؤ تو انہوں نے مولا کائنات کے فضائل پڑھنا شروع کیے کہ علی کے سجدوں کی یہ بات ہے علی ایسے نماز پڑھتے تھے علی یہ کام کرتے تھے ایک ایک فضیلت مولا کائنات کی اوپڑھنے لگے تو وہ جو دشمن علی تھا نام نہیں لے رہا وہ جو دشمن علی تھا جس نے جنابِ کمبر کو بلائیا تھا تو کمبر سے کانوں پہ ہاتھ رکھے گا کمبر بس خاموش ہو جاؤ اب اس سے زیادہ سنا نہیں جاتا اب میں سن نہیں سکتا ہوں اب میں تم سے ایک سوال کر رہا ہوں تم یہ بتاؤ تم مرنا چاہتے ہو کیونکہ تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے تم علی سے بیزاری کا اعلان کر دو ورنہ میں تیرا سرطن سے جدہ کر دوں گا تو جنابِ کمبر نے کہے عجیب سا جواب دیا جو ایسا جواب دیا بہتر لزی کفر سامنے والا خاموش ہو گیا کہا کہ میں یقیناً تیار ہوں علی کو چھوڑنے کو تیار ہوں تو علی سے بہتر مجھے ایک در دکھا دے علی سے بہتر امام دکھا دے تو جس کو بتا دے گا میں بدان جاؤں گا جو خاموش ہو گیا کہ علی سے تو بہتر نہیں ہے یعنی کمبر نے بھی دشمنِ علی کے زبان سے یہ قرار لے لیا تم کسی کو بھی فضیلت دو دشمن بھی جانتے علی سے کوئی فضیلت نہیں رکھتا سلمات پڑے محمد والے محمد بھر تو دشمن نے خود قرار کر لیا کہا نہیں اس کا تو جوابی نہیں میرے پاس تو کہا کہ جو تم کوئی ایسا امام مجھے جب دے نہیں سکتے تو پھر میرا جواب سن لو اب تم تم علی کو چھوڑ نہیں سکتا تو کہا اگر تم علی کو چھوڑ نہیں سکتے تو اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں مرنا کیسے ہے پھر خمبر نے جورت کے ساتھ جواب دیا کہا کہ مارنے والے تم ہو تمہیں کیسے مارنا ہے تم اس کا انتخاب کرو میں نے محبت علی کا انتخاب کیا ہے سنوات پڑے محمد والے محمد تک محمد باتھ جوڑی جولو کہ من حوالerna کیipped اور Savannah انتخاب کیا ہے منٹ ڤاخ Builder میں نے اس محب کے ساتھ جوڑی جورن وگر کیاittäی انتخاب کیا ہے یا محمد ایساس تنے کے ساتھ جوڑی جوڑی میکنس اکی ہے انتخاب کیا ہے نمウjdчас ایساس نحب ت声ر میں یہاں پر ایک جملہ میں نے کسی تھی رہا جب میں آسے چار پانچ سال پہلے اس پر جملہ ہی کہا تھا کہ لوگ علی کا نام ایک ہوتا ہے نام ہوتا ہے نشان تو کہتے ہیں ہم نام بھی مٹھا دیں گے نشان نہیں مٹھا دیں گے لوگ علی کا نام مٹھانا چاہتے تھے خدا ان کو چیلنج کر رہے تو نشان پہلے مٹھا کے بتا لہذا جب تک نشان نہیں مٹھ سکتا تو نام کیسے مٹھائے جا سکتا ہے سلوات پڑے محمد والے محمد والے محمد والے ازان محترم یقیناً مولا کائنات کی محبت اور مودت کیمیا ہے اور سب سے بڑا سرمایہ ہے سب سے بڑا سرمایہ ہے اس سرمایے کے آپ ادا کرنے والے افراد ہیں آپ جتنا اپنے اوپر فقر افتخار کریں دیکھیں چھٹیاں چل نہیں ہیں نا اسٹر ہالی ڈیز چل نہیں ہے آپ ہالی ڈیز منانے کیوں نہیں گئے کیوں نہیں گیا آپ یہاں آ کر کیوں بیٹھیں اس لیے دنیا ہالی ڈیز منا رہی ہے دنیا ملکوں سے باہر سفر کر رہی ہے اور جو معرفت نہیں رکھتے وہ اپنے بھی سفر کر رہے ہیں آپ کا فرش آزا پہ آنا ہالی ڈیز پہ پیٹھنا اس بات کی دلیل ہے اے علی دنیا کیا کرتی ہے ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں علی تم سے محبت کرتے ہیں لو آپ کے محبت اور محب ہونے کی علامت ہے ورنازی جانے محترم آپ سب جانتے ہیں کہ لائف کتنی بزی ہے چھوٹیاں بھی کم ہوتی ہیں چھوٹیاں چھوڑ کر علی کی عذا منانا علامت ایمان ہے چھوٹیاں چھوڑ کے علی کی مبدت کا اظہار کرنا یہ علامت ایمان ہے یقیناً خدا نے آپ کو بڑی نعمت سے نوازا ہے لیکن ازان محترم یہ جو آیت پڑی ہے اس آیت میں بڑا اختلاف کیا گیا کہ علوم عمر کون ہے لیکن ایک چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ یہ کہ اطاعت علول عمر کی کرنا ہے عمر کی اطاعت کرنا ہے لہٰذا ساری دنیا عزیزان محترم ساری دنیا جو ہے اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے ساری دنیا جو اپنی طرف سے واقع بناتی ہے اور اطاعت کروانا چاہتی ہے سلوات پڑے محمد و عالم حمد جگہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آجائیں کیا اوپر بھی جگہ نہیں ہے آجا تخط اٹھا لیں اب اب آپ لوگ اس طرف آجائیں بیسے آپ لوگ آگے آجائیں بچارے پہلے صاحبوں کہیں گے کہ ہمیں پیشے کر دیا ہے آپ لوگ یہ آگے بیٹھ جائیں یا آگے آجائیں آگے آجائیں آگے بیٹھ آپ شرح پڑھ دیں پڑھ دیں پڑھ دیں پڑھ دیں صحیح پڑھ دیئے مرہ دیں صاحب ہیں مرہ دیں پڑھ دیں پڑھ دیں پڑھ دیں پڑھ دیں پڑھ دام ، ایک بار ڈوشنا اللہ دوسرا ہونے کے لیے انسان کو مولود کعبہ ہونا پڑے گا اور مسجد میں شہدت چاہیے لہٰذا خدا نے علی علیہ السلام کو بھیجا ایسے ہے نہ کوئی کعبے میں پیدا ہونے والا ہے نہ پیدا ہوگا تو نہ کوئی ثانی حیدر ہے نہ ہو سکتا اے صلوات پڑے محمد والے محمد والے ایزان محترم دنیا بھر میں جتنے قوانین بنائے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ معاشرے کو کنٹرول کیا جائے جرائن کو روکا جائے جتنے بشری قوانین بنائے جاتے ہیں انسانی قوانین بنائے جاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دنیا کے حصے میں بنائے جاتے ہیں وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ معاشرے کو کنٹرول کیا جائے لیکن ایک جج کیا ہے مجھ کا نام نہیں اس کا پتا ایک جج ہے وہ یہی کا جج ہے اس نے جو ہے ایک جملہ کہا کہا کہ دین میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے دینی قوانین کے لیے کہا کام دنیاوی قوانین جتنے بھی بنا لیں اس کا تعلق صرف ظاہر سے ہے باطن سے نہیں ہو سکتا ظاہر مظاہر کوئی چوری کرے گا تو پکڑ دیا جائے گا اور اگر چھپکے چوری کی ہے کسی کو پتا نہیں چلا ساری انہوں چوری کرتا رہے کوئی پتا نہیں چلنے والا لہٰذا جتنے بشری قانون ہیں وہ کنٹرول کیلئے تو ہوتے ہیں لیکن ظاہری طور پر کنٹرول کرتے ہیں گھر میں کوئی کیا کر رہا ہے تنہائی میں کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا کوئی قانون نہیں ہے لہٰذا کہ دین میں خصوصیت جو پائی جاتی ہے دین نے ایمان نام کا جو قانون بنایا ہے اس نے انسان کو اندر سے کنٹرول کیا ہے کہ اس کی تنہائی کو کنٹرول کیا ہے اس کے تنہائی کو کنٹرول کیا ہے انسان جو مومن ہوتا ہے وہ بہار کے قانون سے نہیں ایمان کی وجہ سے ڈرتا ہے اور میں اس لئے ایک مثال دے تو آپ سب کی مثال دے رہا ہوں کہ ایمان جو ہے انسان سے دیکھئے ٹیکس تو آپ سب ہی دیتے ہیں کیونکہ تو لیا جاتا ہے تنخیبات میں آپ کو ملتی ہے تو لہٰذا ٹیکس تو آپ بچ نہیں سکتے کیونکہ یہ ظاہری قانون ہے لیکن ایزان بہترم ایمان کا قانون یہ ہے کہ فطرہ آپ سے کوئی زبردستی لیتا ہے فدیہ کوئی زبردستی لیتا ہے خمز کوئی آپ سے زبردستی کرتا ہے ابھی آپ جو کفارہ دیتے ہیں زبردستی دیتے ہیں یہ تمام صدقات جو روز نکالتے ہیں زبردستی دیتے ہیں کوئی کام آپ زبردستی نہیں کرتے دیکس آپ کی جیب سے زبردستی نکالا جاتا ہے کیونکہ وہ بشری قانون ہے لیکن خمز ہو صدقہ ہو فطرہ ہو زکاة ہو فدیہ ہو یہ سب آپ خود آ کر ادا کر کے بتاتے ہیں کہ ہم مومن خدا سے ڈرتے ہیں صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد پانی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اعزان مہترم جیسے کل بھی اعلان کیا تو ہمیشہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ ادار جعفریہ آپ ہی کے تعاون سے چلتا ہے اور آپ لوگی کی خدمات آپ ہی کی خدمات کے ذریعے ادارہ چل رہا ہے برسہ برس سے آج سے پچاس ساکھ سانس کو گزر گئے ہیں یقیناً وہ افراد جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے درجات بلند کرے بہت سے محسسے ادارے جعفریہ تھے جو اس وقت لہت پہ سو رہے ہیں یقین جانے وہ آج اپنے قبروں پہ سو رہے ہیں آپ ایک ایک کا یہاں بیٹھ کر ذکر علی سننا ان کے لئے حجر و سواب کا سبب ہے کیونکہ وہ ادارہ قائم کر کے دنیا سے چلے سلوات پڑے محمد والے محمد پا جہاں آپ سے مالی تعاون کی گزارش ہے جہاں آپ سے مالی تعاون کی گزارش ہے وہاں ایک اور میں میں گزارش کرتا ہے چلوں ایسان مہتے میں دارے جعفریہ کا ایک حسین اقدام یہ ہے کہ دارے جعفریہ نے مچوں کے لئے مدرسہ قائم تو کیا ہوا تھا لیکن پقائدہ اسکول ہائر کیا ہے تو اس میں میں پہلے ارچ کر چکا ہوں ہمیں مالی تعاون سے زیادہ آپ کے بچوں کی ضرورت ہے کیونکہ اسکول جب پورا ہائر کیا گیا ہے وہ اس لئے کیا گیا ہے تاکہ آپ کے بچوں کو وہاں پہ زیادہ زیادہ تعلیم دی جائے اور اس میں مولانا رضا حیدر صاحب ان کی فیملی کی بہت ایفرٹس ہیں خداوند مطال مولانا رضا حیدر ان کی فیملی کی ایفرٹس کو قبول کرے لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان لوگوں نے اتنی زہمت اور محنت کی ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پوتیں نواسوں کو ادارے جعفریہ کے اس مدرسے میں داخلہ دے کر اس طرح بھی ادارے جعفریہ کے مدد کریں سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد بار لہٰذا جو دینی قوانین ہوتے ہیں جانے محترم وہ انسان کو اندر سے کنٹرول کرتے ہیں اب سنیں مولا کائنات کا مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا کہ مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیں علم کیا ہوتا ہے اب سوال کرنے والا سوال بھی باب العلم سے کر رہا ہے اور سوال بھی علم کا کر رہا ہے تو مولا کا جواب کیسا ہوگا مولا علم کی تعریف وہ نہیں بتا رہے جو ہمارے آپ کے ذہن میں ہیں ہمارے آپ کے ذہن میں ہم اس کو تعلیم سمجھتے ہیں وہ تعلیم جو ہم یونیسٹریز میں حاصل کرتے ہیں جو ہم کالیجز میں حاصل کرتے ہیں جو ہم مدرسوں میں حاصل کرتے ہیں جو ہم حوضہ علمیہ میں حاصل کرتے ہیں یہ تعلیم تعلیم نہیں ہے جب تک علی علیہ السلام کی تعلیم کی ڈیفنیشن کے سائے میں تعلیم نہ ہو اسے علم نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ وہ علم ہے یہ انسان حاصل کرتا ہے بلم باور ایک عالم دین تو تھا لیکن خدا نے اس پہ لانت کی ہے قاضی شرع علم دینی تو رکھتا تھا لیکن قتل حسین کا فتوہ دیا پتا جلا چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو یہ علم علم نہیں ہے اگر یہ علم ہوتا تو آج فلسطین کے تیس ہزار مسلمانوں کو بچوں کو بچیوں کو بوڑوں کو جوانوں کو قتل کر کے لوگ خاموش نہ بیٹے ہوتے آج دنیا کی ہر پارلیمنٹ پہ دانشگاہ یونیورسٹی کالج کے پڑے ہوئے سند یافت افراد سیٹیفیکیٹ لیے ہوئے افراد کئی کئی سند لیے افراد دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹے ہیں اور ان کے سامنے یہ ظلم ہوتا رہا وہ دیکھتے رہے یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے اللہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ علم وہ ہے جو باب علم تمہیں بتائے وہ علم نہیں ہو سکتا جو تم علم سمجھتے ہو اب مولا کائنات بتاتے ہیں پہلے مختصر سی پیمبر اسلام کے دیس سننے پیمبر سے اب کہا کہ پیمبر پوچھا علم کیا ہے کہ علم معرفت اول العلم معرفت الجبار علم کی پہلی منزل یہ ہے کہ انسان خدا کی معرفت حاصل کرے صلوات پڑے محمد وعالی محمد پہ وہ علم عزیزوں ہو چاہے وہ علم حدیث ہو چاہے وہ علم تفسیر ہو چاہے وہ علم قرآن ہو چاہے وہ علوم دینیاں ہو وہ علوم عقائد ہو چاہے فیزکس ہو چاہے کیمسٹری ہو چاہے سائنس ہو کوئی بھی علم ہو اگر معرفت خدا کے ساتھ نہیں ہے تو وہ وعبال بنتا ہے وہ گمراہی کا سبب بنتا ہے انسان جو ہے وہ علم اسی وقت حاصل کا ہے علم اسی وقت مفید ہے جب معرفت خدا کے ساتھ ہو علم انسان کو خدا سے ملا دے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تعریفی ہے العلم و نورن علم نور ہے اگر علم نور ہے تو نور سے ملائے گا علم ظلمت سے نہیں ملا سکتا اگر دنیا میں پڑے لکھے افراد ظلمت بڑھا رہے ہیں تو اس کے مائنے وہ علم نہیں رکھتے وہ ظلمت رکھتے سلمات پڑے محمد والے محمد پر لہذا ازان محترم مولاہ کائنات نے بھی علم کی تعریف کی کہا علم چار کلمات کا نام ہے چار کلمات علم کی تعریف چار کلمات میں ہے کہا پہلا علم یہ پہلا کلمہ علم کا یہ ہے کہ اللہ انسان خداوند مطال کی اتنی عبادت کرے جتنی خدا کا وہ محتاج ہے مولا کہتے ہیں علم کے اصل نشانی ہے عالم کے اصل نشانی ہے کہ خدا کی تم اتنی پرستش کرو خدا کی تم اتنی اطاعت کرو خدا کی تم اتنی عبادت کرو جتنا تم خدا کے محتاج ہو تو اب انسان دیکھ لے اللہ کا ہم کتنے محتاج ہیں ہم ذرہ ذرہ کے محتاج ہیں ہمارے ایک ایک سہل خدا کا مہتاج ہے ہماری ایک ایک ساس خدا کی مہتاج ہے ہمارے ایک ایک عوضہ خدا کا مہتاج ہے ہمارے ایک ایک لحظہ خدا کا مہتاج ہے کائنات کی ہر چیز ہر ذرہ ذرہ خدا کے وجود کا مہتاج ہے اس کی قدرت کا مہتاج ہے اس کے علم کا مہتاج ہے خدا وند مطال کیونکہ ہم جتنے مہتاج ہیں لہٰذا مولا کہتے ہیں جتنے تم مہتاج ہو پھر اسی ذرا پرستش کرو یعنی تمہارا عمل ایسا پائے جائے کہ تمہیں احساس ہو تم بندے ہو وہ تمہارا خالق ہے تم مخلوق ہو وہ تمہارا خالق صلوات پڑے محمد والے محمد پر پھر مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم کی دوسری تعریف کیا ہے مولا کہتے ہیں علم کی دوسری تعریف یہ ہے کہ اللہ کی معاصیت یعنی اللہ کی نافرمانی کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی اتنی کرو جتنا اس کے جہانم کو تعمل کر سکتے ہو جتنا اس کی جہانم کو برداشت کر سکتے ہو جہانم کو برداشت کر نہیں سکتا ہے بعض چیزیں وہ ایک آئل مدین کہتے ہیں کہتے ہیں کبھی کہنا بھی نہیں کہ ہم جہانم میں جائیں گے جہانم جانے کی جگہ نہیں ہے کیونکہ وہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے وہ بہت خدا ہے کہ آپ سوچیں ہم تو اس دنیا کی آگ کو نہیں برداشت کرتے آگ تو چھوڑیے ذرا سا تنپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تو ہماری سانسے رکنے لگتی ہیں دم گھٹنے لگتا ہے چند دن پاکستان کا چکر لگاتے ہیں تو مدھواز سے پھڑ رہے ہوتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے تو ہمیں دنیا کا وہدر برداشت نہیں ہو رہا تو جہانم کیسے برداشت ہوگا ایک عارف نے بڑے اچھا جملہ کہا کہا کہ جب جب میں دعا کمیل میں یہ جملہ پڑھتا ہوں اے خدا میں صبر کر لوں گا تیرے نار پہ تیرے جہانم کی آگ پر تو صبر کر سکتا ہوں لیکن تیرے فراق پہ کیسے صبر کروں تو کہتے یہ وہ جملہ ہے جو میری زبان سے نکلی نہیں پاتا کیونکہ مجھے پتا ہے میں تو خدا کے جہانم کو برداشت نہیں کر سکتا کہا یہ جملہ وہ ہے جو علی کا مقام رکھتا ہو علی جیسی معرفت رکھتا ہو کہا یہ جملہ علی پر زید دیتا تھا کہ علی علیہ السلام کہیں کہ اے خدا جہانم کی آگ کو برداشت کرتا ہوں تیرے فراق کو نہیں کیونکہ جتنی معرفت علی رکھتے تھے ان کو پتا ہے جہانم کی آگ کچھ بھی نہیں ہے جتنا انسان اللہ سے دور ہو کے تکلیف میں ہوتا ہے اللہ سے مفارقت کی تکلیف اور عذیب کو علی سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہا کیونکہ معرفت علی اس جملے کو سمجھنے کے لیے ہم صرف دور آ سکتے ہیں لہٰذا علی علیہ السلام جو ہیں وہ معرفت خدا رکھتے ہیں وہ یقینا کہہ سکتے ہیں یہ بالکل ہے اسے سامنے کی بات بات کو سمجھا دوں ایک خاتون جب تک ماں نہ بنی ہونا تو اسے اولاد کی محبت سمجھ نہیں آسکتی ایک شخص جب تک باپ نہ بنا ہو اسے اب باپ کی محبت سمجھ میں نہیں آسکتی وہ پڑھ سکتا ہے بیان کر سکتا ہے فیل نہیں کر سکتا لہٰذا اسی طرح سے علی علیہ السلام کا مقام یہ قربِ الہیب اس مقام پر پہنچے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ جہانم کی آگ بہت ٹھنڈی ہے اگر قربِ الہی کے صرف دور ہو جائے انسان دور ہو جائے وہ زیادہ عذاب ہے لہٰذا عذاب محتم مولا علیہ السلام فرماتے ہیں تو ہم کتنا عذاب کام کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم خدا لہٰذا توبہ کرنی چاہیے انسان کو خدا اپنے گناہوں پر خداوند مطال سے توبہ کرنی چاہیے کہ خداوند مطال سے توبہ کرتے ہیں پھر امام تیسرا جملہ بیان فرماتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے تیسری تعریف یہ ہے کہ دنیا کے اتنا عمل کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے اب ہمیں دنیا میں سب جانتے ہیں ٹیمپریری رہنا ہے چالیس پچاس ساٹھ ستھار اسی اس کے بعد تو مسیبتی ہے پھر اس کے اوپر تو اسی سال کے اوپر تو ہسپٹیل ہی جائے جاتا ہے اور زندگی تو نہ کھانے کی ہوتی نہ پینے کی کوئی لذت بھی نہیں رہتی دنیا میں کوئی چارم بھی نہیں رہتا تو لہٰذا یہ دنیا اسی ورس سے زیادہ لذت نہیں رکھتی ہے اس سے زیادہ دنیا نہیں ہے لہٰذا دنیا کے لئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں بہت ٹیمپریری دنیا ہے تو اس کو مولا یہ نہیں کہہ رہے ترکے دنیا کر دو مولا وہ قاسم اپنے زیاد کی طرح نہیں کہہ رہے قاسم نے زیاد کیا تھا مولا کی صیرت پر عمل کرنے چلا لباس خدر کا پین لیا جو کی روٹی کھانے لگا میدانوں میں نکل کیا سادہ زندگی گزارنے لگا لہٰذا کسی نے شکایت کی مولا یہ قاسم نے زیاد چاہے وہ آپ کی طرح سے آپ کی صیرت پر عمل کر رہا ہے مولا نے کہا لانا تو اس پر مجھ سے کس نے ایسا کہا ہے بلائے قاسم کو کہا ہی تم سے کس نے کہا ہے کہ تم جسو کی روٹی کھانے بیٹھ جاؤ خدر کا لباس پھٹا پہننے لگو سادہ لباس پہننے لگو میری طرح زندگی گزارنے لگو کہا یہ میرا خاصتہ ہے جو کل ہی میں نے کہا تھا کہا یہ تو میں نے حسنین کو بھی نہیں کہا یہ میں چاہتا ہوں میں اسے زندگی گزارو تم سے میں نے نہیں کہا ہے لہٰذا تر کے لذب کو دنیا کی نہیں کہا اور نا مولا نے اس حدیث میں کہا کہ تم عمل ہی نہ کرو کہا نہیں عمل کرو دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے تو ہم دنیا پر عمل کتنا کرتے ہیں جتنا دنیا اگلی چاہیے پر اتنا ہونا چاہیے اگر مارگیج کا ریشو زیادہ بڑھ گیا ہے زیادہ مارگیج جانے لگا تو انسان کام زیادہ کرنے لگتا ہے کیونکہ خراجات بڑھ گئیں تو مولا ہی کہنا چاہ رہے ہیں جتنے تمہارے ایکسپنسز ہیں آخرہ بس اتنا ہی کرو جتنی زندگی اتنا ہی کرو پھر چوہتا اور آخری جملہ کہتے ہیں اور آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے آخرت کونسی جگہ ہے ایک لاکھ سال دو لاکھ سال دس لاکھ نہیں ملین ٹلین نہیں وہاں انفینٹی ہے لا محدود ہم فی ہا خالدون جو جنت میں گیا وہ بھی خالدون ہے جو جہنم میں گیا وہ بھی خالدون ہے ہمیشہ ہمیشہ کی وہ زندگی ہے یعنی وہاں کے لیے جو کرنا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں کرنا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا زخیرہ کرنا ہے اور عزیز آنے محترم ہمیشہ کا زخیرہ کرنا ہے ہم اپنے عمال پہ بھروسہ نہیں کر سکتے اپنی نماز پہ بھروسہ نہیں کر سکتے اپنے روزے پہ بھروسہ نہیں کر سکتے وہ ایک ہی چیز ہے جو قیامت میں نجات دینے والی ہے پیمبر اسلام کہتے ہیں کہتے ہیں نجات صرف اس کو ملے گی جس کے نام عمال پہ لکھا ہوگا حاضر محبو علی یہ وہ ہے جو علی سے محبت کرتا تھا اگر نام عمال میں محبت علی تحریر نہیں ہوگا وہ کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا علی کی محبت وہ کیمیا ہے جو انسان کو جنت پہنچا سکتے ہیں سلمات پڑے محمد والے محمد پڑے سب سے کہے گا عشق علی ہی وہ راز ہے جس پر فقط مجھے ہی نہیں اللہ کو راز ہے ہٹ جاؤ میرے پاس علی کا جواز ہے ہٹ جاؤ میرے پاس علی کا جواز ہے اور جنت قدر پہ آئے گا لے کر وہی صلت جنت قدر پہے گا اسے یاری مدد اے حیدری یاری 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 مدد حق پہ لے اے حیدر محترم یقیناً اہلِ بیت علیہ السلام کی خصوصاً امیر المومنین کی جو محبت ہے یہیں زخیر آخرت ہے ہماری نماز اتنے زخیر آخرت ونی نہیں سکتی اس میں کتنی جان ہے کتنے دن چلے گی اس میں کتنا عجر ملے گا تو وہ چلے گا جو چلنے اور رہ جانے والی چیز ہے وہ اہلِ بیت کی ولایت ہے وہ اہلِ بیت کی مودت ہے اس لیے ہمارے مذہب میں سب سے زیادہ تعاقید جو ہے وہ ولایت اہلِ بیت پر کی گئی ہے مودت اہلِ بیت پر کی گئی ہے کہ علی علیہ السلام کی مودت مر جانا یہ جو میں نے جنابِ کمبر کا بیچ میں وہ گیا بھول گیا کوئی بیچ میں کام ہونے لگا تھا یہ جنابِ کمبر نے جو یہ کہا تھا جواب دیا تھا کہ موت تمہیں دینا ہے تم موت کا اختیار تمہارے پاس جس طرح سے مارنا ہی چاہو میں نے علی کی محبت کا انتخاب کیا ہے اصل میں ہم کمبر کہنا کیا چاہ رہے تھے کمبر جانتے تھے من ماتا اللہ حبِ آلِ محمد ماتا شہیدہ کہنا یہ چاہ رہے تھے تم جس انداز سے بھی موت دے دو حبِ علی کے ساتھ تو شہادتی ہونے والی ہے صلوات پڑے محمد والے محمد پر اہلِ بیت کی مودت اقینہِ ذانبت اس قدر محبت علی کی رگ و ریشے میں ہے کہ مولا کائنات پہ جب ضربت لگ گئی تو چند ایک لوگوں سے مولا علیہ السلام کی ملاقات ہے ان میں سے حجر بن حدیث سے بھی مولا علیہ السلام نے ملاقات کی اور مولا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ حجر بن حدیث آتے ہیں اور آ کر کچھ اشار پڑھتے ہیں مولا کی خدمت میں اور گریہ کرنا شروع کرتے ہیں ضربت کو دیکھ کر گریہ بھی کرنا لگتے ہیں مولا کے پھر جب بہت اشار پڑھے اور گریہ جاری ہو گیا تو مولا نے کہا حجر تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو تو حجر نے کہا مولا اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور ان ٹکڑوں کو آگ میں چلا دیا جائے مولا میں آپ کی محبت دستبردار نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے جب مارنے والے نے حجر سے پوچھا علیہ السلام کی محبت سے ہاتھ اٹھانا چاہتے ہو کہ نہیں تو حجر نے کہا میں نے آخر وقت میں جب میرے مولا کے ضربت لگی تھی میں نے وعدہ دیا تھا میرے جسم کے تم ٹکڑے بھی کر دو ان کو آگ بھی لگا دو میں علی سے دستبردار نہیں ہوتا حزیزو علی کی محبت وہ ہے جو قیامت تک جانے والی ہے جب میرے مولا کے ضربت لگ گئی نا تو حزیزو گلیم پہ امام علیہ السلام کو بٹھایا گیا آپ کو بیت شرف کی طرف لے جایا جا رہا تھا جب گھر تھوڑا سا قریب ہوا تو مولا باراستے میں بار بار حسنین رو رہے تھے لوگ رو رہے تھے مولا کہتے تھے بیٹا حسن رو نہیں بیٹا حسن رو نہیں یہ وہ وعدہ ہے جو پورا ہوا ہے اور خود جواب دیتے تھے بیٹا حسن رونے کی بات نہیں ہے بیٹا حسین رونے کی بات نہیں ہے یہ تمہارے نانا رسول اللہ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تو وہ وفا ہونے جا رہا ہے مجھے یقین ہے اب عزت خرم سے میں بچنے والا نہیں ہوں میرے بچے رو نہیں صبر سے کام لو روتے امام علیہ چلتے جا رہے ہیں جیسے ہی بھی تو شرف کے قریب ہوئے تو مولا نے کہا کہا بیٹا حسن مجھے اس گلیم سے اتار دو میں پیدل چلنا چاہتا ہوں مولا سے کہا مولا آپ چل نہیں پائیں گے کہ نہیں میں پیدل چلنا چاہتا ہوں میں گھر سے پیدل گئے آتا میری زینب مجھے ایسے دیکھے گی تڑپ جائے گی میرے مولا گلیم سے اتر گئے راوی کہتا ہے مولا اتنے کمزور ہو گئے تھے کبھی ادھر قدم پڑھ دا کبھی ادھر مولا سے چلا نہیں گیا مولا کو پھر گلیم پہ اٹھا دیا گیا پھر مولا کو لے جایا گیا اب صرف چند قدم رہ گئے تھے مولا نے کہا بھی ڈانٹو اب میں چند قدم خود ہی جاؤں گا مولا خود چل کر گئے مولا قدموں کے ساتھ اپنے گھر پہ چل کر گئے خود اپنے بستر پہ سارے سے لیٹے عزیزوں سب سے پہلے جس نے ملاقات کی وہ زینب کبرا تھی روایتیں ملتا ہے روایت ملتا ہے کہ وہ علی علیہ السلام جو حسین کے آسو پہنچ رہے تھے جو حسین کو رونے سے منع کر رہے تھے اس علی نے اس علی نے جب زینب کبرا کو دیکھا زینب کو اپنے سینے سے لگا کر یہ روایت کے جملے زینب کی بھی آواز بلند ہو گئی علی بھی بلند بلند آواز سے رونے لگے آبا بیٹی کی محبت میں کہوں گا مولا بڑا احتوان کیا زینب کا جانے والوں کو دور کیا پیدل چل کر آئے کہ زینب کی چیخیں نہ نکل جائے آئے مولا یہی کوفہ ہوگا بیس برد گزریں گے ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ ایک نے پوچھا کوفے میں مجمع لگا ہوا تھا کوئی خدبہ ایراد کر رہا تھا ایک صاحب یہ رسول تھے آنکھوں سے اندے ہو چکے تھے برابر والے سے پوچھا رہ بھائی کیا قیامت برپا ہو گئی یہ علی اے مرتضی زندہ ہو گئے تو اس نے کہا نہ قیامت برپا ہوئی ہے نہ علی زندہ ہوئے ہے کہا تو یہ لیجہ علی میں خطاب کون کر رہا ہے کہا تو خدا کا شکر ادا کر جو منظر ہم نے دیکھا تو انہیں نہیں دیکھا کہ علی کی بڑی بیٹی علی کی بڑی بیٹی خاندانِ ولایت کو خاندانِ نبوت کو پرینہ اوٹوں پر بتا کر بیرے دا لایا گیا زینبِ اولیاء مقام دے مکناؤ چادر لے جائے علی میں اللہ علانت اللہ ان کو ہمیں ظاہرین مومنوں حیدر کر آرکا ماتم کر لو مومنوں حیدر کر آرکا ماتم کر لو مومنوں حیدر کر آرکا ماتم کر لو کر لو ہی مومنوں حیدرؑ کر آرکا ماتم کر لو ہم محمد کے علمؑ کر آرکا ماتم کر لو مومنوں حیدرؑ کرار کماتم کر لو مومنوں حیدرے کرار کماتم کر لو مومنوں حیدرے کرار کماتم کر لو خاک اڑاؤ کے علی شیر خدا مارے گئے خاک اڑاؤ کے علی شیر خدا مارے گئے خاک اڑاؤ کے علی شیر خدا مارے گئے کرار کماتم کر لو مومنوں حیدرے 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 کرار کماتم کر لو جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی کرار کماتم کر لو مومنوں حیدرے 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 جو کے پانچوں میں بھی ہیں بارہ اماموں میں بھی ہیں سارے نبیوں کے مدد گار کماتم کر لو مومنوں حیدرے کرار 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 کماتم کر لو مومنوں حیدرے ہائی علی یا علیؑ مہلو حیدر کرار کم آدم کر لو اوائی مومنوں حیدر کرار کم آدم کر لو 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 مومنوں حیدر اپنے قاتل کو دیا جس نے کے جام شیری اپنے قاتل کو دیا جس نے کے جام شیری تو سری جام کے مختار کا ماتم کر لو مومنوں ایدر سرار 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 کا ماتم کر لو مومنوں ایدر کرار کماتم کر لو مومنوں حیدر کرار کماتم کر لو مومنوں حیدر کرار کماتم کر لو یا صرف سے سووے کربلا یا صرف سے سووے کربلا ایک کرباں رخصت ہوا سر پہ علاؤں سایا فگن غازی کی آتی یہ صدا پہلا سپر زینب کہے سنسان کہے دو راستہ کرباں کرباں عباس میرے کرباں 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 کیا شان ہے کیا دب دبا کیا لوگ ہیں قرآن ماں سلے اللہ سلے اللہ آیات کا یہ قفلہ مشکوہ لوگ ان کا نشان عباس میرے کاروان 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 اللہ کے پیارے ہیں یہ آلِ نبی سارے ہیں یہ قرآن کے پیارے ہیں یہ قونین کے ہتارے ہیں یہ زیرے کاروان عباس میرے کاروان عباس میرے کاروان کاروان عباس میرے کاروان عباس میرے کاروان عباس میرے کاروان 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 اباس میرے کاروان کاروان اباس میرے کاروان کارمہ کارمہ اب اب بسمیر کارمہ اپا بسمیر کارما اپا بسمیر کارما اپا بسمیر کارما اپا بسمیر کارما شابیر بھی آتی ہے ماں شابیر کی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہر مجلس شبیر میں آتی ہے ماں شبیر کی کہتی ہے کیا اے مومنوں تم سے یہ ماں روتی ہوئی زخمی یہ میرا لادلا مرغم مجھے دے دو کوئی مرغم تو ہے عشقِ عزا روح مال میں لے جاؤں گی ان آنسووں نے بھر دیئے سب زخم تو شبیر کے دو گاؤں سے ہے مگر برتے نہیں شبیر کے نا بھولے نا بھولے شبیر نہیں بھولے نا بھولے نا بھولے شبیر نہیں بھولے نا بھولے شبیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا اوہ ماتم کرو اوہ ماتم کرو اوہ گھر نک گیا شبیر کا اوہ ماتم کرو اوہ شبیر کی اوہ ماتم کرو شبیر کا اوہ خندر تلے نیزے پہ بھی کرتے رہے شکر خدا نا بھولے نا بھولے شبیر نہیں بھولے شبیر نہیں بھولے شبیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی ایک سینہ اکبر کا وہ نیزوں پہ تاں وہ ناشا دیرا وہ روتی رہی کرب ہو بلا وہ خینے کا جب وہ پردہ اٹھا گریر نہیں بھولے یاری مولا یاری مولا شاہ سلام علیہ یاری مولا یاری مولا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم